اسلام علیکم فرینڈز تو یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں آپ یہ مسجد ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد ہے یہ چھوٹی سی مسجد ہے وہ بہتی پیاری مسجد ہے یہاں پر کسی زمانے میں ان کا گھر ہوا کرتا تھا جو یہاں پر مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے بہتی خوبصورت عالی ترینی مسجد ہے ایک منار بہتی بڑی شی ہے اور ایک گول سا گمبد ہے بہتی چھوٹی مسجد ہے بہتی پیاری اندر سے کالے کالے پتروں سے مسجد بنی ہوئی ہے زیادہ باریکی سے آپ یہاں پر بورڈ پر پڑھ سکتے ہیں یہاں پر کئی بحثوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کئی بحثوں میں یہاں پر لکھا ہوا انگلیس میں بھی اور اردو میں بھی اور عربی میں بھی کئی بحثوں میں یہاں پر لکھا ہوا باقی بینڈی سکرٹ پینا یہاں پر ایلاوڈ نہیں ہے یہاں پر پبلک آتی ہے مسجد میں اور نماز پڑھتی ہے سکرانے کے نفل ادا کرتی ہے بہتی چھوٹا سا سنکرا سا گیٹ ہے مگر اندر آپ کو گرمی نہیں لے گی یہاں پر ایسی ہیں چل رہی ہیں پنکھیں چل رہے ہیں باقی آپ کو اوپر کوب اتر دیکھنے کو ملیں گے باقی آپ چپل باہر اتاریں گے اندر مت اتاریے گا تھیلے میں مت لے جائیے گا چپل لے آنے اندر صحیح نہیں ہے آپ باہر اتاریے گا کوئی بھی دکت والی بات نہیں کوئی بھی آپ کے چپل نہیں لے گا جائے گا تو بہتی اچھی پیاری اسی کالین یہاں پر بشی ہوئی ہے ہم بھی اندر انٹر ہو چکے ہیں یہاں پر دو رکعت نماز ت نماز زیادہ کریں گے باقی آپ کو دو یہاں پر سیکورٹی گارڈ دیکھنے کو ملیں گے چھوٹی چھوٹی باری کسی اینٹی سے اوپر بنی ہوئی ہے اور بیچ میں گارہ فسا ہوا ہے مطلب مڈ سے بنی ہوئی ہے باقی نیچے کالے کالے پترہ سے بنی ہوئی ہے بلیک سٹون سے بہتی پیاری خوبصورت یہ مسجد ہم کو لگی اور بہتی چھوٹی مسجد لگی جتنی بھی میں شاہدی عرب میں مسجد میں گھوما ہوں ایک مسجد میں آپ کو دیکھوا دی ہے تو سب مسجد میں یہ سب سے پیاری اور سب سے چھوٹی مسجد یہ شید ابو بکر شدیک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مسجد میں نکلی تو ابو بکر شدیک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہی ہیں ان کا مدر سریب بھی حضور کے برابر میں ہی ہیں اور جب حضور نے مکہ سے حضرت کی تھی تو مدینہ کے لیے جو حضرت کی تھی مکہ سے تو غار شور میں شید ابو بکر شدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کمر پر بٹھا کر جو ہے غار شور پر لے گئے تھے انہوں نے ساتھ بہت وہی ہی دو لوگ شاعت آئے تھے یہاں پر مدینے میں تو یہ مسجد دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پیاری مسجد ہے یہ آپ کو ایک کولر ہے لگا ہوا اور ایک فریز ملے گا وہاں پرہاں پانی پی سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں گے جو ہے پرانے پتھر سے بنی ہوئے لگ وہ ساتھ سو تین کے آز باز کے بورٹ لگ رہے ہیں یہ مسجد غوامہ اور مسجد ابو بکر شدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں مسجد براؤر میں ہیں اور ہم سریف کے باہر ہیں باہر گیٹوں سے آپ جیسے ہی تین سو پینسٹھ گیٹ سے نکلیں گے آپ کو دونوں مسجدیں مل جاتی ہیں تو یہاں پر ضرور آئیے گا اور آپ آتے ہیں تو بیج میں ایک جھومر سے لٹکا ہوا ہے باقی آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بارے کی ایٹوں سے یہ بنی ہوئی ہے ان کی ایٹوں کے بنابٹ سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کتنی پرانی یہ مسجد ہے تو یہاں پر آپ ضرور آئیے گا اور یہاں پر دو رکعہ نماز تحیط المسجد اور دو رکعہ نماز نفل نماز آدھا کریے گا تو ہم نے جو ہے نماز پڑھنے کے بعد یہ بیڈیو بنائی ہے اور ہم نے جو سب سے پہلے کام کرتے ہیں وہ جو بھی ہمارے آرکان آدھا کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں بعد میں ہم ویڈیو بناتے ہیں یہ دیکھیں گے آپ کو مینس باہر سے بھی دکھوا دیا اندرہ سے بھی دکھوا دیا تو ویڈیو کو لائک شیئر مار دیجئے گا مکمیٹ میں مسائلہ ضرور لکھئے گا